آب ہم پڑھنے لگے ہیں موشن اینڈ فورس چپٹر 3 ایف ایسی فسٹی ایر تو اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ڈسپلیسمنٹ تو اس میں بڑی اپورٹن ڈیفنیشن ہے ڈسپلیسمنٹ the displacement is thus a change in the position of body from its initial position to its final position تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ ابتدائی position سے initial position to its final position تک تبدیلی ہے its magnitude is the state line distance between the initial position and the final position of the body تو اس کا magnitude اس کی مقدار کیا ہے دو پوائنٹ کے درمیان میں جو state line ہے state cd یعنی کہ کم سے کم فاصلہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں تو دراصل یہ کیا ہے minimum distance ہے between two points کیا ہے you can say آپ روزین میں رکھیں کہ minimum distance ہے minimum distance between two points یہ آپ لوگوں نے 910 میں پڑا ہوئے تو اب دیکھو یہ ہمارے پاس 2 points ہیں دو ویکٹر مقدار ہیں r1 اور یہ r2 تو ان کے درمیان میں جو minimum فاصلہ جو ایک direct state line ہے اس کو ہم یوں لکھیں گے r2 minus r1 وہ کیا کس کے برابر ہے اب دیکھو اگر پورا ہم فاصلہ distance دیکھیں تو وہ ایسے ہے وہ زیادہ ہے تو اگزیمپل کہہ رہو یوں دیکھیں آپ اپنے کار سے سکول کی طرف جانا ہے تو اس کا جو total رستہ ہے وہ مڑھ مڑھ کے جائے گا نا کبھی diet کو کبھی left کو اگر آپ لوگ اپنے کار سے سیدھا سیدھا کم سیدھا جائیں سکول تک تو وہ کم سے کم فاصل ہے وہ کیا ہے وہ displacement ہے اب اگر ویلاسٹی کی بات کریں تو ویلاسٹی برابر ہوتی ہے ایورنج ویلاسٹی ڈی اور ٹی اگر اس کی ڈیفنیشن کریں نا تو آپ لوگ نے یہ لکھنی ہے کہ time rate of change of velocity اس کی ڈیسپلیشمنٹ اس کیلڈ ویلاسٹی وہ یہاں پہ نہیں رہی ہی تو آپ لوگ نے یہ والی کار لینی ہے تو ہمارے پاس جو ڈیفنیشن ہے یہ ہے کہ time rate of change of displacement اس کیلڈ ویلاسٹی تو ڈیالٹا ڈی یعنی کہ ڈیسنس چینج ہوئے اور ٹائم تو تو ایوریج ویلاسٹی ڈیس ناٹ ڈیو پائنٹ کی دمیان میں ڈیسنس نہیں ہے پاتھ سٹیٹ بھی ہو سکتی ہے اور کروڑی تو موشن می بھی سٹیڈی اور ویریبل موشن جو ہے نا وہ یونی فارم بھی ہو سکتی ہے اور ویریبل بھی ہو سکتی ہے بدل بھی سکتی ہے For example comes back to its starting point after bouncing of the wall ڈیفرنمنٹ آپ لوگو نا دیوار سے گیند مار رہے ہیں وہ اپنے کی طرف واپس آتی ہے تو ڈیفرنمنٹ وہ کبھی تیزہ آ سکتی ہے کبھی سلو آ سکتی ہے ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ ڈیس ڈیرو ایوریج ویلاسٹی اب اس کو اپنے پھینکا اوبرال وہ چینج ہو کے واپس آگئی اسی پوائنٹ سے گئی جسی پوائنٹ سے واپس آگئی تو ویلاسٹی اس نے ڈسٹنس تو نہ ٹائے ڈسٹنس سے زیرو ہوگیا تو ویلاسٹی بھی زیرو ہوگی ڈیلٹا ٹی سے بہت تقل کیا ہوتا ہے جانبیں اس کے فانل سے فانل رسٹنس سے انیشال رسٹنس نکال دینا اس کو ڈیلٹا ٹی کہیں گے تولل چینج ہو اب ہےafsو ویلاسٹی اس card is defined as the limiting value ڈ�ا ٹیور ڈیلٹا ٹی ڈمٹنگ ویلاسٹی کیا ہے ڈمٹنگ جو ہے 一گروں ٹائم انڈرول ڈیلٹا ٹی فالوز ٹائم ٹ پروچ ٹو zero اگر جو time جو ہے ہے وہ افروس کارجہ 0 کو ہو تو اس کو کیا ہم کہیں گے اس کو ہم limiting instantaneous velocity کہیں گے using the mathematical expression اس کا کیا ہے definition of instantaneous velocity is expressed as جو time ہے دیکھو limit apply کر دی ہم نے limit apply کر دی ہے delta t approach to 0 delta t 0 ہو جائے گا یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے time even 0 ہے تو read as limiting value of delta duty as delta t approach to zero instantaneous velocity does not change the body is said to be moving with uniform velocity دیکھو یہ uniform velocity کی definition سے بھی ہے یا آپ لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ if equal if anybody is moving with with uniform displacement with respect to time یا یوں کہہ لیں کہ if a body is moving یا is covering equal distance in equal time it is called uniform velocity acceleration کی بات کریں the time rate of change of velocity of a body is called acceleration تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے یہ time rate of change of displacement of a body یہاں بھی لیکھ لینا ہے ٹھیک ہے ہاں یہ بھی body کے لحاظ سے displacement of body is called یہ بھی time rate of change of velocity of body is called expression تو velocity is a vector so any change in velocity may be due to change in magnitude or change in its direction direction کی وجہ سے یا magnitude کی وجہ سے تو اس کو سے کہیں گے v2 minus v1 over delta t delta v over delta t یہ فارمولا بھی آپ لوگوں نے بیٹا ساتھ یاد کرنا ہے یہ ضروری ہے تو آگے ہم اس پر بھی انسٹینیس ایکسیلیشن کی بات کریں تو ہم limit apply کر دے رہے ہیں ایکسیلیشن of a body at a particular instant is known as انسٹینیس ایکسیلیشن اسی طرح بالکل اسی طرح کہ اگر ہم یہ بھی ایک لمحاتی انسٹینس ایکسیلیشن and is the value obtained from the average ایکسیلیشن as delta t is made smaller and smaller its approach to zero یعنی کہ اتنا کم کر دیں کہ time کیا ہو جائے قریباً zero کے برابر ہو تو ہم نے دیکھو limit apply کر دی delta t approach to zero یہ فارمولا بھی بڑا آپ لوگوں نے ساتھ کرنا ہے یہ ہم نے 3 4 5 سے short کرنی ہے ان کو آپ لوگ اچھے سے zenیشن کر لیں اور پیپر میں اب دیکھو ایکسیلیشن نے یہ بنا بھی دینی ہے برابر ساتھ v2 v1 تو v2 minus v1 تو delta v یہ تبدیلی ہے velocity میں تو اگر ہم پڑھیں گے average acceleration of a any object can be determined by finding the slope of its velocity time graph تو velocity time graph کیا ہے ہم جو slope find کر کے اس کی کیا find کر سکتے ہیں ہم اس کا acceleration find کر سکتے ہیں تو ہم graph کس لئے use کرتے ہیں graph may be used to illustrate the variation of velocity and object with time such graphs are called velocity time graph تو یہ velocity time graph کی definition ہے کہ اگر جو graph ہیں may be used to illustrate the variation of velocity of an object with time تو such graphs are called velocity time graph velocity time graph of an object is making the different journey along a straight line جیسے کہ ہمیں یہ دکھایا گیا ہے تو اس طرح وہ اب یہ تھوڑا سا ادھر سے پڑھ لینا ہے when the car moves with increasing acceleration the velocity time graph is curved اگر اس کا وہ increase ہو رہی ہے نا تو ہمارے پاس یہ ملے گا ایک curve ملے گی کہ اس کی velocity جو ہے نا وہ increase ہو رہی ہے پہلے کام میں نا اوپرک زیادہ ہو رہی ہے the point a and graph correspond to time t ہم جو نا x-axis پہ time رکھنا ہے اور velocity رکھنا ہے y-axis پہ magnitude of the instantaneous acceleration at any stent is numerical equal to the slope of tangent at the point a on the velocity time graph تو ہم اگر اس کی velocity find کریں تو کسی بھی point سے ہم نے tangent گزارنا ہے نیچے کو ہم نے tangent فیکٹنا ہے جیسا کہ ہم نے chapter 2 میں additional vector میں کیا تھا تو یہ فارمولا ذہن میں رکھ لو تو ایک اور ہے that distance moved by an object can also be determined by using its velocity time graph for example دیا ہوا ہے اس کی velocity پتہ ہونے چاہیے کہ اس کی velocity کتنی ہے اور اس کا time کتنے ہے اتنے time میں کتنے اس کی velocity ہے تو ہم اس کو find کر سکتے ہیں distance covered is equal to average velocity ضربے time تو one or two v ضربے t average time تو یہ فارمولا بھی زین میں رکھیں area between the velocity time graph and the time axis is numerical equal to the distance covered by the object okay and the area between the velocity time graph and the time axis numerical equal to the distance covered you can say کہ یہ time guy ہے نا ادھر کیا velocity تو یہ جو area ہے جو under ہے velocity اور time graph میں جو ہے یہ کس کے equal ہے یہ velocity time equal to the distance کا یہ اس نے فاصلہ کیا ہے یہ اس کے equal ہے تو یہ ہماری velocity سے relevant جو کچھ definition تھی display screen میں آپ نے پڑھا and finish display پڑھا velocity پڑھی یہ 5 6 definition short کے لحاظ سے paper میں آ سکتی ہیں مزید اگر کوئی question ہوتا آپ لوگ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتی ہیں یہ numerical کوئی طرح important نہیں ہے لیکن simple سا ہے ever velocity دی ہوئی ہے 20 اور delta t سے divide کرنے تو 4 آجائے گا اور اسی طرح delta v دیا ہوئے delta t بھی پتا ہے تو 20 پٹا 4 5وں کا 20 تو minus 5 تو یہ بھی value دی ہوئی ہیں ان کو آپ لوگوں نے apply کرنا ہے total distance اس کے برابر ہے area of a b f area of rectangle b c e f area of c d e تو ان value میں یہ formula لگایا ہے ہمارے پاس دو مسلس ہیں اور ایک ہمارے پاس مستطیل ہے تو ان کی values کو جمع کریں گے جیسا کہ ہم لوگوں نے 9th class میں پڑا تھا تو تو یوں ہم یہ value find کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ two triangles ہیں one over two length width width length تو یہ مارے پاس مستطیل ریکٹینگل کے لئے کے لئے اور یہ نہیں ہے لیندھ زرمی ویٹس اور یہ پھر one over two width length value ہمارے پاسody�er too90 میٹر آئی ہیں